داندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تحقیقات کرائی جائے آپ حضراتی اپداد میں اس پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن میں نے اول دن سے کہا ہے کہ ہم اس داندی کیلئے کسی تفتیش و تحقیق کے روادار نہیں ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے نصف النہار پر سورج کھڑا ہو اور ہمیں کوئی کہے ثابت کرو کی سورج ہے یہ اس طرح کی داندی ہے لہٰذا اس کے لئے کمیٹیوں میں جانا تفتیش و تحقیق کے لئے اور وہ پھر بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کا کمزور موقف ہونے کے بہوجود وہ اس طرح نہیں آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنے وسیع و ذرفی کا مظاہرہ کر کے کہا کہ یہ لارجس گروپ ہے اور حکومت بنائے آج پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجس گروپ ہے کیا یہ فراخدینی وہاں سے آپ کو پاس آئی کیا انہوں نے آپ کو وہاں حکومت بنانے کا موقع دیا جس طرح پیپلز پارٹی نے سندھ میں کہ ہم تو وہاں حکومت بنا رہے ہیں تو ہمیں حرف سے مت رکھیں تو مسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں حرف سے مت رکھیں ہم پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں تو کیا جوال ملاب ہو وہاں پر یہ باتیں میں صرف اس لئے ارز کر رہا ہوں شاید جذبات کو ٹیس بھی پہنچے ان چیزوں سے کہ فضل الرحمن کیا پرانی پرانی باتیں دوبارہ کر رہا ہے لیکن صرف یاد دلانے کیلئے کہ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں اگر آپ نے کوئی گھیلے ڈالے فیصلے کیے روایت تھی قسم کے فیصلے کیے ابھی مارچ آ رہا ہے اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جانی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ پھر کہاں کڑے ہوں گے ملک کہاں کڑا ہو گئے لہذا ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مصطافی ہوں گے اگر ہم انہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کیلئے جو صفاف الیکشن کا مقصد ہے اس کیلئے کوئی کردار ادا کرسکے گی اگر ہم نے سیور سپر میسے کے لئے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہیں تو پھر آپ آئے عوام کے صفوں میں جانے کے لئے تاجر برادری کے پاس جائے مکلا کے پاس جائے اسادزہ کے پاس جائے ڈاکٹرز کے پاس جائے مزدور کے پاس جائے کسان کے پاس جائے سرعتکار کے پاس جائے اور ان کو کہیں آئے ہم اکٹھے بیٹھ سہے ہیں اکٹھے لڑیں گے ان کو انوال کرنا ہے پھر ہم نے اور بڑے قوت کے ساتھ ہمیں ان کو اپنے صفوں میں لانا ہوگا جو نیب کے بارے میں کافی باتیں ہو چکی میں میاں نواز شریف صاحب کے خیالات سے بلکل متفق ہوں لیکن میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اٹھارویں ترمیم کے لیے کمیٹی بنی تھی اور آئینی اصلاحات کی کمیٹی کہلائی تھی تو اس میں ہم نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ جنرل مصرف کی ایک ڈکٹیٹر کی بنایا ہوا ادارہ ہے اس نے ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف استعمال ہونا ہے اس کو امیٹ کر دیں جہاں بہت سے چیزیں آپ حضف کر رہے ہیں جہاں پوری ستمی ترمیم ہم نے حضف کر دی حضف کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بحال کرنا ہم نے اپنی درخواست کی تھی آپ کے لیے لیکن خدا جانے کیوں اس کو برقرار رکھا گیا کس مسلحت کے تک برقرار رکھا گیا ہمیں آج بھی پتہ نہیں چلا اور آج ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو کہ کس طریقے سے ہمارے اس ملک میں اس کا کردار ہے سیاستدانوں کے خلاف یک طرف ہاں زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس سے بات ہو چکی ہے آج آپ اپنے پوری نظام کو دیکھیں اسم لی جالی آپ کا وزیراعظم جالی سینر چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا اور وہاں جو کچھ ہوا میری زبان میں آج چیئرمین سینر جالی پرسوں ترسوں جو مشترکہ اجلاس میں اقلیت کو اکثریت کہا گیا شاید وہاں کے ملازمین کو بھی گنا ہوگا اور شور شرابہ کے بہوجود اس پر بھی ہمیں تیہ کرنا چاہیے کہ یہ جو گنتی ہوئی ہے یہ غلط ہے اور پارلیمنٹ کی اکثریت کو اقلیت بنا دیا اور اقلیت کو اکثریت بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ مل پاس ہو جائے تو اب تو قومی اسم لیے کا سپیکر بھی مجھے جالی لگتا ہے اب جب پورا پارلیمنٹ بھی جالی ہو جائے اس کا حکمران بھی جالی ہو جائے پھر کس نے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ سب ڈرامے ہوئے ہیں وہاں پر اور آج جو ایفی ٹیف کے ذریعے سے قانون سازی ہو رہی ہے یہ یہاں اب رکے گی نہیں آپ کی ایٹمی صلاحیت کے خلاف بھی قرارات آئے گی اور دباؤ آئے گا اب آپ پس چکے ہیں اب اس سے نکلنے کے لیے مضبوط فیصلے کرنے ہوں گی ڈی نکلالیزیشن جو ہے اس کے آپ انتظار ہم اپنے ایاشیوں کے لیے پاکستان کو زندہ رکھنا چاہیں چاہیں جتے بھی ہم غلام بن جائیں لیکن ہماری ایاشیاں زندہ رہیں یہ تو کوئی زندگی نہیں چاہیں جتے بھی ہم غلام بن جائیں